الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی من كان نبی وآدم بين الماء وآدف وعلى آلہ وآسحابه وآزواجهی وآہل بیتہی وزریتہی وآولیاء وآولیاء ملتہی وآلمای اہل سنته اجمعی اما بعض فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشدا ولا الكفار رحماه بينهم تراہم رکعا سجدا يبدغون فضلا من اللہ وردوانا آمنت باللہ صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مل کے پڑو سارے السلام تو وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهَ رَبُّ الْعِزَدِّ حمد وَسَنَا مصدِ پیارِ حبیبِ حبیبِ قِبْرِيَا شبِ اَسْرَادِ دُولَى بَائِسِ عَرْبُ وَسَمَا وَالِيِ عَرْبُ وَعْجَمْ وَالِيِ مَدِينَةِ صَاحِبِ مُعَدْتَرْ فَسِينَةِ سرورِ قلب و سینہ رہاتِ قلب و جہان جانِ کائنات بلکہ جانیں جہانے کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلالللّہ علیہ وآلہ 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 واسحابِ و بارک فب سلماندی بارگاہِ بیک اسپنادر حدیعِ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت پر وردہ اغوش بلایت صاحب زادہ واللہ شان جناب پیر حج محبوب الہی سلطانی صاحب مدد اللہ العالی زیب سجادہ استان آلیہ کالرہ پلمہ شریف واجب التعظیم علماء کرام سناخانہ نے شریع لسان واجب القد بزرگو عزیز دوستو قابل صد احترام بری ماں و بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجدین ورانی محفل پاک بسلسلہ عرص پاک ان اعقاد پذیرے جس دن در احکرنوں حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک دے مطبر علماء سناخانہ میرے سٹیٹ بھی زینت میں دوسریوں ندر دیدار کر رہے ہیں میرے تو بات زینت العلماء سرمایا احل سنت شوقتِ اسلام حضرتِ اللہمہ مولانا محمد عمران اسی صحیح تامت پر کاتھوں مولا لیا آپ دا خطاب ہوئے گا منو بھی حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں کوشش کریں گا میں اپنے موضوع میں کما حق کو ہوں تے نہیں جو میرے نالج اچھے آپ حضرات دے گوش مزار کرنے میں کوشش کریں گا رب کائنات میں نو حق کرنے دیں سنو سب نے سنکے سنا کے خستِ عمل دی تو فین کا دعا فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل جلسا لا یشکا جلیسو ہم اے جڑیاں محفلان تسی سجا کے بیٹھ دےو اے محفلان بد بغتانیاں نہیں دیاں بلکہ خوش بغتانیاں نہیں دیاں اے جنہیں جڑے خوش بغتوں چیئے اکھو سبحان اللہ اور اگر کوئی بد بغتیں نہ محفل وے چاہ جائے وہ بھی بد بغت نہیں رہندہ بلکہ خوش بغت بڑھ جاتاں الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آگئے سارے خوش بغتوں دعا ہے کہ رب کائنات وڑے بغتانوں مزید بلان فرمائے وہی پنجی سال میں نے تقریراں کر دیا تو انہوں پتا ہے تو اسی جان دے ہو آج تک میں کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا سبحان اللہ کے اندب بردہ ہوئے جے ایک کلمے زبان تے ہون مہت آ جائے تے دنوں چنگی بہت بھی کوئی کوئی فرنٹ سیٹ آلے بھی آکھو سبحان اللہ اپنے گوڑے تے گوانڈی تے موڑے تو ہاتھ چکو تے بازو بلند کر کیا کھو سبح بطا لگے سرکار دے دیوان نے اس سے پا کے چاہے حضرات دیوکار جڑی آیت کریمہ میں آپ حضرات دسامنے تلاوت کی تھی ہے اس آیت کریمہ نے سنکے ایک خاص طبقہ لوگ سوچتے ہیں ایک خاص جماعت ہے ایک خاص طبقہ ہے ایک خاص کمیونٹی ہے جڑی اس موضوع تے گفتگو کروان دے نے یا اس موضوع تے جلسے کروان دے آیت تے سنن تو با دی فورت انا نظرین اس پاس سبل آ جاندے کہ ہو سکتے ایک خاص جماعت ہے جڑی اس موضوع نو زیرے بحث بنا رہے ہیں لیکن چونکہ اسی سنیاں اور صوفیات منہ نارے ہیں اینج نے یاروچی آکھو سبحان اللہ سارے مجل کے قبول سبحان اللہ جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ گوے اللہ تعالیٰ انہوں نوے نیکییں عطا فرما دیتا ہے او دے نوے گناہ معاف فرما دیتا ہے او دے نوے درجے بلند فرما دیتا ہے ایک درخت او دے نا دا جنہ تے چلا گے جاندے ہیں اگے ایسا لالچ واسطیاک ہے ان اللہ دی رضا واسطیاک ہو سارے سبحان اللہ اسی کروان ہے اس نیت واسطے کے اسی عجر و سواب لینا ہے تیجے معاف فرما چبہ کے چپ کر کے اٹھ کے ٹر جانے تھے کوئی سواب نہیں اسا تے لینے ہی لینے لیکن میں چاہنا تسیر سبحان اللہ ماشاء اللہ اکھو تاکہ تو انہوں ہی ملتا رہا توجہ اسی چونکہ سنیاں تے صوفیاں جا منہ ناڑے ہیں اسی کسے نو لڑا کے راضی نہیں ہوندے بلکہ ملا کے راضی ہوندے ہیں اگر میری گالدی سمجھ آئی ہے تے پھر سبحان اللہ ڈٹ کے آ کھڑی ہے تو اڈی توجہ میرے والا رہنی چاہیتی ہے توجہ اسی لڑا کے راضی نہیں ہوتے بلکہ ملا کے راضی ہوتے میری تقریر دانداز انشاءاللہ توجہ کرنا محبت واسط تقریر شروع کرنی ہے محبت ہی ختم کرنی ہے ایتھوں گڑی چلانی ہے مدینہ شریف بریک لگے تے اے چلنی تائیں جو تسن سبحان اللہ کھڑی ہے توجہ تقریر میری شروع ایمان کسے ہور شایدہ نا نہیں ایمان نائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت دارا ایک جملے ایک پری فیر سن لو پھر تو انو موضوع دی سمجھا جائے گی ایمان کسے ہور شایدہ نا نہیں ایمان نائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اے او گالہ نہیں جڑی مہم پیا کرنا تو تسی مننی ہے یا پیر صاحب کرنے گے تو تسا مننی ہے کوئی نقش بندی کرے کوئی سور وردی کرے کوئی جشتی کرے کوئی قادری کرے تتاں تسا مننی ہے اے گل اوے جڑی میرے تیرے آقا نے خود فرمائی ایمان کسے ہور شایدہ نا نہیں ایمان نائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بولو یارد نبی پاک دی محبت دا لیکن محبت دا ایک اصول ہے اگر اصول ناڑ کیتی جائے پھر محبت سچیے اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں اصول نو نہیں مندہ لیکن محبت کرنا وہ اپنے دعوے میں جو چھوٹا ہے محبت دا اصول کیے محبوب ناڑ بھی پیار کر محبوب دے تعلق بڑی ہر ہر شہ ناڑ پیار کر توجہ اصول بیان کر رہے ہیں محبت دا اصول ہے محبوب ناڑ بھی پیار کر محبوب تی نسبت والی ہر ہر شہ ناڑ پیار کر میں ایک مثال جہان دی دوسری اللہ تے قرآن دی دے مجنودہ باپ مجنودہ بڑے بڑے دانشور لوکان دے کسے سناندہ سی بڑے لکھے لوکان دے کسے سناندہ سی تے مجنودہ کی کردہ ہے لیلہ دی گلی پیچھو گزر کے آیا کتہ پیران تھلے چانتر بچھائی باپ نے موں تچاندہ باری کتہ تو جو ہے جی اچھی آکھو سارے سبحان اللہ مجنودہ باپ دانشور لوکان دے کسے سناندہ تے مجنودہ کی کردہ ہے لیلہ دی گلی پیچھو گزر کے آیا کتہ پیران تھلے چانتر بچھائی باپ نے چاندہ باری کتہ تھلے چانتران بچھانا ہے کہندہ بابا یہ کتہ توڑی توجہ نہیں میرے والا ہے کہندہ ہو رہے تینوں بکرہ نظر رہوندہ ہے جیتے پیران تھلے چانتر بچھائی یا کتہ کہندہ بابا میں نہیں جاندہ ہے کتہ میں نہیں جاندہ ہے بکرہ میں نہیں جاندہ ہے کھرے میں نہیں جاندہ ہے کھوڑے میں تے انہا جاندہ آیا کدھی کھڑی بھی چوگو در ادرات مجنود مجازی آشک مومن حقیقی آشک مجازی آشک چھوٹا حقیقی آشک بڑا مجازی آشک ہے نہیں ویخدہ اہوڑ بھالا کھوڑے پا میں کتہ ہی کھو نہیں او دے پیران تھلے چانتر بچھان گیا او ویخدائی دی نصبت کے دین آرے دے مومن بڑا آشک ہو کے کدھیو جہاں تے فتوے لانتا ہے جڑا رسول اللہ دے موٹیاں تے سبا رہے تے کدھیو جہاں تے فتوے لانتا ہے جڑے موٹیاں تے رسول اللہ سبا رہے اے توجہ میرے توجہ رکھڑی توجہ او ساکتا ہے تو انو کو بندہ کہویں جن لو لیلہ مجنو دے کسے سنا کے چلا گیا ہے اسی اللہ دے قرآن کو چھلی نے مولا تیرے نزدیک محبت دا اصول کی اللہ فمد ابتین و زیتون منو زیتون دے درخت دی قسم میں تو اٹکلوں سوال کرنے لگا میرے نبی میں زلفانو زیتون دا تیل لایا سی کہ درخت تیل پھر حیرت والی گلے میں لگا تیل قسم درخت دیا انو درخت کہلو بھوٹا کہلو پودا کہلو ہو دے تو چھلو تری چھلو کول ہوئے جو گئی پتہ نہیں کول ہوڑا کھونے کول ہو چلیا جو تیل نکڑیا تیل دبیاں چایا دبیاں میں چو پیک ٹانچ پیک ٹانچوں مارکی ٹانچوں دکانہ تے دیکھتا بکاندہ مدینے دی ایک دکان تے آیا میرے تے تیرے نبی نے کرم فرمایا ایک کشیشی خرید کے چاند کترے تڑی تسوٹے کا زلفانو لائے راب تیل دی نہیں درخت دی قسم فرمائی مولا قسمیں فرمانی سے دکاندار دی فرما دیتا قسمیں فرمانی سے جبی دی فرما دیتا قسمیں فرمانی سے کہتا مولا اس درخت دی کیوں فرمائی تو تیل دی فرما دیتا فرمایا ہے ہوئی تتسوٹنا چانہ جیڑی شہر ہو اس مطمیرے مبوب نہ لو جائے اوہ تا دال جو پا میں دور تا ہی کیوں نہیں اوہ بھی یدنا نہیں آلا بڑھ جا دی ہے درخت میرے نبی کھ گیا نہیں میرا نبی درخت کھڑایا نہیں لگا تیل سلسلہ ایڈی دور تک چلیا قسمہ درخت دیگا مولا درخت دور تی نسبت رکھن والا ہے تے جڑے ابو پنکر عمر عثمان علی فاطمہ حسن حسین اے نبی تو دور نہیں اے تے میرے نبی دانکورے بہات فرمایا جڑا دور تی نسبت رکھن والا ہے انہا دی ذات دی قسم ہے تے جڑے نبی دے نیڑے بہ گئے فرمایا انہا دی ذات دی قسم نہیں بل آدھ یاد دور فل مورے یاد قدھن فل مغیرات صبح انہا دی سواریہ دی قسم سواریہ دے سمہ دی قسم سمہ نار لگر ماری پٹی دی قسم مولا کیوں فرمایا پٹی دی نسبت سمہ نار سمہ دی نسبت سواری نار سواری دی نسبت سہاپی نار سہاپی دی نسبت رسول نار پتہ چلے آن توجہ مولا نجیمن حنفی نے تفسیر حنفی دردر فلاؤکس مدبا کے نجوم نے حوالے نال پوری تفسیر بیان کر چھڑی ہے فرمایا پہ مواق کے نجوم تو کی مرادے اللہ فرمایا دا جتھے جتھے نمازہ پڑھتے رہے او نا سجدے کامانی قسم تے جتھے او نا دیا کبران پڑھ گئی یا او نا کبرانی بھی قسم کنا دی کسم جنا دی نسبت مصطفیٰ دینا پتہ چلے آسی پیار نبی نار کرنا لے لیکن اصول تے چل کے پیار کرنے نبی نار بھی پیار کرنے نبی تے ہر ہر تعلق والے نو پیار کرنے ہر تعلق والے نو ساڑا پیار حضرات توجہ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ ہر تعلق ہونے ہسی اس واضتے پیار نا کر دے کہ او مکہ دے سردار پیار اس واضتے کی تا ہے اُنہا تی نسبت مصطفیٰ دیں حضرت عمر پادر المحبت اس واضح تنہیں کر دے کہ بہادر بڑے سن آدل بڑے سن نہیں پیار تانکیتا ہے اُنہا تی نسبت مصطفیٰ دیں حضرت عثمانِ غنین الپیار اس واضح تنہیں کر دے کہ غنی بڑے سن پیار تانکیتا ہے تاجک مصطفیٰ دیں حضرت علین الپیار اس واضح تنہیں کر دے کہ بہادر بڑے سن علی نے پیار کا انکیت ہے علی دی تنوار جدو بھی اٹھئیے کفار واسطے نہیں محمد مصطفیٰ دے پیار دے وقار واسطے اٹھئیے ساڑا پیار اکنا لے ساڑی محبت اکنا لے لیکن اسی محبت دے اصول دے چلن والے ہیں محبون نل بھی پیار کر رہے ہیں محبون دے تعلق والی ہار ہاری شہر نل بھی محبت چڑیے اقید بجنی رہے ہیں اگر قید بجنی رہے ہیں محبت بری مثلا میں تو انہوں کہا محمد کبلا سلطانی صاحب محبوب علی سلطانی صاحب نل بڑی محبت ہے تب تسیم انہوں پوچھو گے شاہ جی کنی ہے ادھا کلو ہے کلو ہے ایدھا کوئی پیمتہ نہیں محبت انلیمیٹیڈ ہے اسی نعرہ بارنے ہاک چار یار بلکل سچے سچے پکے ہن ہاک چار یار ایدھے تھے کوئی علیگیشن نہیں لیکن محبت والا صرف یہ نعرہ نہیں ماردہ اسی یہ نہیں کہتے صرف ہاک چار یار اسی کہنے ہاک چار سارے یار کیونکہ جس طرف جسم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے جرلے سامنے آئے وہ ستارے ہو گئے تو انہوں میری گال کی سمجھ نہیں آئی تو زمان لگی اسی نعرہ کی سکتے ہیں این نعرہ کی سارے ۔ این نعرہ کی سارے ۔ سمجھ محمد کے سامنوں میں آتا ہاں دورانیاں تھوڑا رکھو گل کرنی بڑی میر بانے گل سمجھو بس مہرد کی کیتی ہے صرف یہ نعرہ نہیں بار دے حق چار یار اسی کہنے حق سارے یار کیونکہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے وہ ستارے ہو گئے پھر نعرہ باجدہ پانچ پاک بارہ پاک چودہ پاک کوئی انگیشن نہیں پانچ پاک حق بارہ پاک حق چودہ پاک حق لیکن محبت والا یہ نعرہ نہیں ماردہ اسی یہ نہیں کہا دے صرف پانچ پاک صرف بارہ پاک صرف چودہ پاک اسی کہنے حسائی تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہ نور دیرا سب کرانا نور تو ہے انہ نور دیرا سب کرانا نور کا پتا چلیا اسی نسبت نڑ پیار کرانا اور محبت آنکھ لیمیٹڈ ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت دے دو حصے بیان کی دے ہوری بول دے کنے دو حصے پہلا حصہ سے بات کرو مریا کبھرمال اللہ لفی ازہابی فرمائے لوگو صحابہ اکرام دے بارچ بقواس نہ کریا کرو اللہ کو ڈرو فمن احبہ ہو فبہ حبی احبہ ہو فرمائے جن نے میرے صحابہ نہ پیار کیتا ہے انہیں صحابہ نہیں مجھ محمد میں پیار کیتا ہے سمجھا گئی؟ فمن احبہ ہو فبہ حبی احبہ ہو فرمائے جن نے میرے صحابہ نہ پیار کیتا ہے انہیں صحابہ نہ نہیں مجھ محمد نہ پیار کیتا ہے بہت سارے لوگ نے جیڑے احصہ بیان کر کے دو جہ چھڑ دیں دیں ایک کو جو بھی ہے جیڑے وہ بیان کر کے نو چھڑ دیں دوسرا حصہ سماغ کرو ایک زانو تے حضرات امام احسن رو بٹھایا ایک زانو تے آقا نے امام احسن رو بٹھایا آقا فرمایا فمن احبہ ہوما فقد احبہ نہیں فمن احبہ نہیں فقد احبہ اللہ فرمائے سن لو جن نے انہانہ پیار کیتا ہے جن نے میری عالمہ پیار کیتا ہے انہیں عالمہ نہیں آمنا دے لالہ پیار کیتا ہے آمنا دے اچھا کننے اس لئے بیان کیا اوڑی بول دے اے میرا ہاتھ میں دے اے دے بھی دو ہی حصے نہیں اے انگلیاں اے ہتھیلیاں ایک بندہ آوے میرے یہاں سنگل نوچمیں اے نوچمیں اے نوچمیں اے نوچمیں تو سکنے شاہ جی اے پیدا بھی فراڈی اگر سمجھو کہ دفیر تقریر دمازان جی اینجی تو ساں ٹوڑ جانا دفیر نہیں میری میند روزایا نہیں کرنا دو جو 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 چاکو کٹ کے ہتھیلی تخمی کرے تو سکنے شاہ جی پیدا بھی فراڈی یہ سچا ہوں گا جو میں توڑیاں اگلیاں نوچمیں 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 توڑی ہتھیلی نوچمیں نوچمیں تسی مرازی مہمی شاہ جی بندہ بڑا جنگ ہے توڑی ہتھیلی نوچمت ہے تے جاندی باری جے پی چاکو کٹ کے انگلیاں زخمی کرے تو ساں گڑے شاہ جی سچا اے بھی نہیں اگر سچا ہوں گا جی میں ہتھیلی نوچمیں پیار کیتا ہے انگلیاں نوچمیں پیار کرتا پتہ چلے آ انگلیاں نوچمیں پیار کر کے ہتھیلی زخمی کرنا بھی سچا نہیں اور ہتھیلی نوچمیں پیار کر کے انگلیاں زخمی کرنا بھی سچا نہیں میں نا نہیں دانا چاہتا کجو لے جڑے اہلے بین میں پیار کر کے سہابان کی حتمت رو جبان کی تروارنا زخمی کر دن سچے ہو بھی نہیں تے کجو لے ترے سہابانہ پیار کر کے اہلے بات پاک زخمی کر دن سچے ہو بھی نہیں سنیوں سچے تسیوں جناتے دلائے گر نبی دی پیار کا بھی پیار تبیدِ اصحاب کا بھی پیار اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہے اور ناؤ ہے ادرت رسول اللہ ہم نبی کی آل کو بھی ماننے والے ہیں نبی کی اصحاب کو بھی ماننے والے ہیں میں قرآن پاک دیائیتِ کریمہ پڑیئے محمد الرسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَهُوَ شِتَّا وَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاؤ بَيْنَهُمْ اگلی گا گلنہ باہ دیت پیٹلاں بیکھنا ہے محمد کون یاریں جنہیں جو تُسھی مہنو چاسر نہیں دینی نام مہنو پڑھنے چمدہ اون تُسھی مجل کے باوت فیرز وحان حیط وجہ محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر روح المانی انلامہ سیجد محمود علوسی رحمت اللہ لے تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ لے نے کمال تحقیق فرمائی فرمائی دینے محمد نکلے حمد وچوں جو 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 اے جڑی تقریر اون میں کرنا پیا اگر کو ستا ہے تنوں جگا کے سنا ہوں مَن مخّال حدماتتے نہیں کرنے لگا ربِ قَعْ várias قسم اگر کوئی بندہ دلے تنیجے تلے کے آیا ہے میرا آگیتہ درست ہو جائے میرے جملے سننے انشاءاللہ کی تا درست ہو جائے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں بیکھ رہے ہیں محمد کونے جملے سننے آپ فرمادر محمد نکڑے حمد وچوں ادا مانا ہے انتقون الصفات المحمودہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر ادا قابل تریف ہو نہیں سمجھے یا محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر ادا قابل تریف ہو میں شیر نہیں سنا رہا میں تفسیر بیان کرنا پہا پر تسیہیں جو سبحان اللہ نہیں آگتے کہ میں آگ کر چاہیئے محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر ادا قابل تریف ہو میں تو اڑے کون سوال پچھڑ لگا اے روڑے مارنا چنگا کھم میں کے برا کھم یعنی میں روڑے ماراں تے برا تسیہ ماراں تے برو برے زیاد اب بکر امر ماراں تے برے گراچی والے ماراں تے برے لاہور والے ماراں تے برے نارو والے ماراں تے برے یا اللہ اے روڑے مارنا چنگا کھم نہیں برا کھم میں پر میں اللہ دا قرآن پڑ لگا رب کعبہ دی قسم میرے نبی نے روڑے مارے رب روڑے مارنے دیوی تریف فروائی وما رمائی دا اید رمائی دا والکنن اللہ حرما یاردہ میرے مارنے دیوی تے برے زیاد پکر المارنے دیوی تیرا نبیب ماری تے برے برمای مارو والے تا تسنہ چاہم محمدوں نوکڑے نے جیتے نار کوئی برہ کام منصوف نا ہو وی محمدوں نوکڑےに جیتے نار کوئی برہ کام منصوف نا ہو وی مجملے بولنا کھر میں بھی کھنے کی نام پیار کر دیو محمدوں نوکڑےlynn جی دے نال کوئی برا کم منصوب نہ ہوئے جی دے نال کوئی برا کم منصوب نہیں ہو سکتا جی دے نال کوئی برا کم منصوب نہیں ہو سکتا جی دے نال کوئی برا کم منصوب نہیں ہو سکتا جی دے نال کوئی برا کم منصوب نہیں ہو سکتا جی دے نال کوئی برا کم منصوب نہیں ہو سکتا جی دے نال کوئی برا کم منصوب نہیں ہو سکتا جی دے نال کوئی برا کم منصوب نہیں ہو سکتا جی دے نال کوئی برا کم منصوب نہیں ہو سکتا انجے ہی میرے آقا دا ہار یار بے بے چونکہ میں سیدہ سیدہ ہوندے نہ دے ہو سکتا ہے مجمع ویچ بھی صداد بیٹھے ہوندے میں انہوں دی معاملت کر دیا تو اڈے سامنے ایک جملہ بولنا چانا جیڑا موضوع میں نیتا ہے اس دے حوالے نال ہووے سیدہ دے ہووے نسلی سان سنتالی دنوں اے تسی بھی پرخ کر رہے پہ نا پیچھے سید لکھے آوے علامہ مولانا سید تے اے پرخ کر لیا کرو پہ دادیوں پر دادیوں بھی ہے اکل مند واسطہ اشارہ کافی ال آکلو تک فیہل اشارہ اکل مند واسطہ اشارہ کافی ہے حار نکھنا رہے سیدنوں سیدنا منیا کرو بہنم پرخ کر لیا کرو ہے ہووے سید تے ہووے نسلی او قدیبی صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سکتا میں بڑا بڑا جملہ بولیا آپ انہیں کتھیں بیٹھے ہیں تم کتھیں بیاں گے تقریب پیاس ہوڑا ہووے سید تے ہووے نسلی او قدیبی صحابہ دا گستاخ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا گستاخ تے ہوئی نہیں نہ سکتا تُسی پوچھو گے کہ میں اگر توجہ ہے تو پھر دسا ادرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو سے ابھی ایک دنہ ابو بکر پاک ایک دنہ علی پاک حضرت ابو بکر دیویں شادی ہو گئی علی پاک دیویں شادی ہو گئی حضرت ابو بکر دے کر بیٹا پیدا ہویا چونکہ نبی پاک نے بڑا پیارے پنتر دانا رکھیا محمد جے تُسا انجی صبحان اللہ کھڑی ہے تے پھر میں تقریب نہیں کر سکتا کیونکہ تُسی بولن ہے تو میں بولن ہے انہیں بعد اچھ کبلہ سی صاحب نے تشریف لے انہیں تُسا ہم باغو کھڑے کر کر کے پھر صبحان اللہ کھڑی ہے پھر میں نے دو کھوڑا ہے میرے بار ہی کیوں نہیں بول لے تو میں تقریب کٹ کی تھی تاں نہیں بول لے صبحان اللہ کھڑا میں نے پتا لگا حضرت ابو بکار تو عجو کرو نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق عظمت و شانِ مصطفیٰ عظمت و شانِ اہلِ بیت عظمت و شانِ صحابہ علماء اہلِ سنت اللہ مولانا افضل پاجوا صاحب ہے تبجھو جو 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 ہے نام رکھیا قاسم ایدر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا زین العابدین امام زین العابدین جوان ہو گئے ایدر جناب قاسم جوان ہو گئے جناب قاسم دیوی شادی ہو گئی جناب زین العابدین دیو شادی ہو گئی جناب قاسم دے کر بیٹی پیدا ہوئی نام رکھے آؤ ام فروہ ایدر بیٹا پیدا ہویا نام رکھے آؤ محمد باکر ام فروہ بن تقاسم بن محمد بن عبی بکر بن کو آفا جناب قاسم کو آفا بھی نبی دے کر بیٹی اوچی آخو سبحان اللہ ادرات فتح مکہ تے پڑھا جا بابا ادرات ابو بکر پاک گھٹوں پھڑ کے نبی پاک دی بار گئے جدوں لے کے آئے عرض کی تھی آقا کرما پڑھا ہو آقا فرمایا ابو بکر انہوں گھاری رہن دیتا اتھے آکے کلمہ پڑھا دیتا عرض کی تھی آقا ساری زندگی تو آٹے کیلے کر دا رہا ہے آج قدمہیں چلے کے آیاں انہوں پتا چلے نبی پاک دے قدمہ بے چاہ کے عشق دے جاؤں کہ میں پیوی دے ام فروہ بن تقاسم بن محمد بن عبو بکر بن کو آفا محمد باکر بن زین اللہ بدین بن حسین بن علی بن نبی طالب میں تو آٹے کو سوال پچھن لگا تو آٹے بچوں قدی کسے نے دشمن دے گھارے گا اپنی تھی یا پتر دا نکاح کیتا ہے اوڑی اوڑی آکھو نکاح کیتا ہے کدی ادرا تم نے فروا محمد باکر تا نکاح ہو گیا رب کائنات نے بیٹا تا فرمایا او بیٹا کاؤڑے اٹے بٹے سائنس دان چاپر بن حیام کا استاد اوزہ یزادہ جنہیں ساٹے چودہ سو سال پہلے دسیا اوے لوگو پانی دا چھوٹا جیا قطرہ بھی کلہ نے جے بن دا دھوہ شہمان دا مرد کبے آج سائنس دان کہنے ہائیڈریجن آکس کی جن ملکے پانی بندے میں کیچپ کر جا یہ تری تحقیق دے آج پہی بولتی یہ پر میرے دادے نے چودہ سو سال پہلے دسیا اوڑا نہ کیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دنے لوگو انہوں ساتھ ایک دعا کھا جانگا انہوں دو نسبت آنے پچھیا گیڑی گیڑی فرما ایک نسبت علی پاک نال ایک نسبت صدیق پاک نال پچھیا نسبت کی یہ فرما سن لو میں علی دا پوترہ لگنا جے صدیق دا دوترہ لگنا میں علی دا پوترہ لگنا صدیق دا دوترہ لگنا اگر کوئی اگوے میں علی دا پوترہ تے ہیں پر صدیق دا دوترہ نہیں علی فرما دے ہیں تو میرا پوترہ ہی نہیں میرا پوترہ او ہی ہو بے گا دیڑا صدیق دا دوترہ ہو گا کیونکہ ان میں فروا صدیق ایک پردی پوتی ہے محمد باگر علی دا پوترہ کیونکہ ان میں فرما دے ہیں حسیندی نسل دا آخری سید بھی علی دا پوترہ لگنا صدیق دا دوترہ لگنا اور میں ایک جملہ اور دینہ چاہنا دوترہ ہووے حلالی تے نانے نو گاڑا نہیں کردہ اور ایک اتھے بیٹھے اتنا کتے زبان کیڑی تقریر سن دے تجھے قدو زبان اللہ اگلے بندے تیل نکل جائے جب ہم آنا ترگا ہے کھلا جائے گا اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ 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 ہے توجہوں میں جنا چمنا بولے ہیں دوترہ ہووے حلالی تے نانے نو گاڑا ہاں آگے چلیے جے تُساں سبان اللہ اکھڑی تک گے چلنے سارے بندے جے بھی سبان اللہ جے بندے ذہن سوچ کائے بڑے بندے چودریاں محفلے چلے محفلے چلے چلے جائے کوئی فائدہ نہیں ہاں اتھے ہوئی چودریاں ذکر کی محفلے چیزیں اے اے دین اتنا کھجڑا غلام بڑھ کے آیا وہ بادو کھڑا کر کے آکھے سبان اگے چلیے توجہوں ایران فتح ہو گیا بی بی شہر بانو جنگی قیتی بڑھ کے آگئے ہیں دور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو دی خلافت لوکہ نے فرمایا لوکی ارتکردن حضور یہ شہزادی ہے کسی شہزادے کے نکاح میں آنے چاہیے بی بی شہر بانو جنگی قیتی بڑھ کے آئے ہیں حضرت عمر فاروق سے دورے خلافت لوکہ آکھا یہ شہزادی ہے کسی شہزادے کے نکاح میں آنے چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر والی اشارہ کر حضرت عمر فرمایا رہنے دو میں ڈونڈوں گا شہزادہ کون ہے حضرت عمر فرمایا حضرت عمر فرمایا آئینا حسین ابنوالی کے علیدہ پندر حسین کی تھے امام حسین آئے ایک پاس ہے امام حسین نے مٹھایا دوسرے پاس ہے بی بی شہر بانو نے مٹھایا حضرت عمر نے دواندہ پڑیا لکا کنے پڑیا ہے حضرت عمر نے دواندہ پڑیا نکاح میں پوچھنا جانا کہ عمر سچا نہیں تے بی بی شہر بانو تے حسین دا نکاح کہ میں پکا ہو گیا تیجے تیرے اقیدے مطابق نکاح پکا پھر منع کر عمر بھی ہر لحاظ مر سچا ہے چاہ چاہ ایک نکاح پڑیا جا رہے دوسرا بچایا جا رہے جا رہے جڑا صرف بیمار انہوں بچایا جا رہے ایک روایت چندہ امام زین العابدین میدان بل چلے حسین پاک نے روکیا کتھے چلے ہیں میں بھی نانے جدین تو قربان ہونے چلے ہیں پھر میں رہنے دو تو جسے میری نسل چلے گی علی اکبر نکٹایا جا رہے زین العابدین نو بچایا جا رہے بجا کیئے توجہ بجا سنو علی اکبر پتر ام رباب دا تے زین العابدین پتر اپی بی شہر بانو دا تے حسین بچا کے ایک دسنا چا رہے ہیں کہ شہر بانو میں نو حضرتیں عمر نے ادا کی دیئے تے میں تسنا چانا اے میری نسل دا آخری سیدوی عمر دیتان علی پیدا ہوگا اسی جملہ نہیں سمجھے حسین پاک نے دسنا ہے میری نسل دا آخری سیدوی حضرتیں عمر دیتان علی پیدا ہوگا تھا کہ لوگ کا کیا زبانہ بند ہو جائے آگے چلیئے غدیرِ خوندہ موقع آگیا میرا آقا فرمائے من کنتو مولا ہو فہازا علی المولا جدا میں مولا ہدا انجل نہیں ملکہ اکھو جدا میں مولا ہدا یہ تصدیق بھی شیخ ہے انہیں کی تھی حضرت عبو بکر عمر رضی اللہ تعالی دو میں ہسنیاں اٹھ کے کھڑی جاؤں جدو سرکار فرمائے من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو تمہاں بادو کھڑے کر لے نڑے جھومن لگ پائے جدو کسے گلدہ مدہ آوے اسی بھی جھوم جانایاں اٹھ کے جھومن لگ پائے نڑے کہنے باک 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 گی زبان تلق و اتاں بھاو 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 اگر تُسی طرح بار یہاں Gallagher د Ferweringe جھو جھگا اتدھ کیجی نمی ہوئے اوٹھ کے چھپئیان دے chemical واؤہ 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 بڑا کردے ہو مولا من دے رہنگے سابتا چواب ابو بکرو مرنو پاؤں چدا رہے اگے چلیے آجے سبحان اللہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ اندہ دور خلافت مدائن فتح علماء فرمندر جنہ مال غنیمت مدائن فتح انتباد ہی کٹھا ہویا ہے انہ مال کسے جنگے چکٹھا نہیں سب تو پہلا مجاہد جیڑا حضرت عمر پاک پڑھوں اپنا حق لین واسطے آیا ہے اوہ دا نائن حضرت امام حسن رضی اللہ اے حضرت امام حسن دا نام سنکے تو ساں بڑی اوڑی سبحان اللہ کی اسی تے مننے ہونا نو وہ ہور پہلی نے جڑے نہیں مننے میں ایک جگہ تے گیا ساری رات حسن حسن ہو جائے ساری رات حسن حسن میں انہوں نے دا پیسے ہیک دے لے ذکر ڈھو آگا اور اے قبلہ علامہ صاحب حسن صاحب تشریف فرمانے میں ایک علم بادر ترارپیا کرنا ساڑھے سنیاں دا سٹیڈیو جتے بھی حضرت امام حسن دا ذکر نہیں ہوا اسیونہ پچھے لگ گئے بہت سارے ساڑھے مجمع زیادہ پایا کون حسن جو کہ ہون زکر آگیا تو میرا حق باندہ مکران جتی زبان میں جو کدی نہ نہیں نکلی اے جملہ سنکے اے جملہ سنکے اے جملہ سنکے اے جملہ سنکے جسٹ آ جائے گی میرے آقا فرمایا ناپ جو لے کے سر تک حسن میری تصویر ہے حسن جان دے سن تصویر مصطفیٰ دی ہوئے تینا چنگی نہیں لگے تینا چنگی نہیں لگے تینا چنگی نہیں لگے تینا چنگی نہیں لگے اس باس کے زبان چونہ نہیں نکلی کہ تصویر مصطفیٰ کون امام حسن ہے بوری دا لباس پا کے مسجد اچھ بیٹھے رہے ایک بی بی دروازیں داخل ہوئی حضرت امام حسن اور وحکت واپس چلی امام نے رکیا کدھر چلی ہے کہن دی حضور میں بڑی مفلے سا غریب میں نو پتہ لگا اسی دوڑے بھوئے تھے گئی ہیں دروازہ کھرکایا پتہ لگا تو اسی مسجدیں چھو میں مسجدیں چاہینا میں دوڑا لباس پوری دا پہ کے واپس اس واس پہ چلییاں دوسرہ آپ پوری دا لباس پایا ہے کہ منو کی عطا کرنا جے علی دا پتر جلا لے جا گیا اپنی تڑی زمین کے ماری جنہی بڑی تڑی تلے آگے کھلر گئی سونا پڑ گئی فرمایا اٹھا لے جاؤ بی بی کہنے حضور یہ جاؤ فرمایا یہ سخابت ہے یہ کنات ہے یہ ہے حسن کوفہ بچو ایک بندہ آیا حضرت امام حسن الویہ کے اندھا اٹھا سونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا دنیا تو چلے گئے ایک دنچہ اٹھا سونا کھونے کسے اندرسے علی دا پتر ہے زہور دا نواسہ ہے یہ دا نا حسن ہے تے اوچو کے بھوزے علی رکھنوالا سو آج بھی رکھن آئے میں انہیں چوکچ کھلو کے تے بکواس کرنی شروع کر دیتی جہوں لگا پولن امام حسن شپ کر کے کھڑے گئے جہ دوں بول بول کے تھک گیا پسینہ آگیا تیرے دا رنگ زرد پہ گیا حضرت امام حسن فرمادہ نے مسکر آگے اوہ جے پیاس لگیا اسی پانی بھی پلانے یا اوچو پوکھن لگیا تے کھانا بھی کھوانے یا مقام چاہی دا ہوئے تے مقام بھی دینے یا اندہ حضور یہ کیا پھر میں یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ علی والے مرکرین علی کو بھی پناہیں عطا فرمادے یہ ہیں امام حسن حرز کی تھی حضور ایک روٹی دے دیو آپ نے ایک روٹی دیتی اندر یہ کوہر لے آ دیو آپ نے فرمایا تینوں ایک چاہی دیے دو جی کیوں مانگنے کہندہ اوہ جنگو رچے سبندے کون تو اڈے کاردہ پتا پتا پچھے اوہ چنبڑ مار کے سکنیاں روٹیاں پانی چند گوڑڑ وہ کے کھاندہ سی میں آنکہ چلو ایک کو دے دیانے آپ نے فرمایا اپنی روٹی پھڑتے جان لی گل کر تم نہیں جانتے وہ میرا بابا مولا علی اڈا بردبار سیدے سب تو پہلا مجاہد حضرت عمر پاک کو اجڑا حق لین رہا ہے حضرت امام حسن پاک علامہ دی موجود کی اچھنا دے قدمہ نوحط لاکے جملہ دین لکا حق ہمیشہ اتھو منگی دے جتھو لب بردی امید ہوئے میرا جملہ بڑی چھتی پچھا گئے حق ہمیشہ اتھو منگی دے جتھو لب بردی امید ہوئے میں پوچھنا حسن اے انہوں تے حضرت عمر کوڑوں لب بردی امید ہے ایسی پتہ نہیں تے انہوں کیوں نہیں پہلا مجاہد حضرت عمر پاک کوٹ کے کھڑے ہوگے مرحبہ آیا کھیا جی آیا نوح کھیا اپنی مسان تب اٹھایا حضرت امام حسن بولے حق میں نو دے دیو فرمایل فاتر حامن ہزار ترم دیو لیکن چلے گے تو جا مجاہد کون حسن کتاب دینا بیزب ہے نظیم عراق دی چھپی کتاب انہ دے بڑے علامہ دی جیڑے جملے حضرت امام حسین پاک نے حضرت عمر واسطے بول لے وہ جملے میں تیرے سامنے بولنا چاہنا اگر جملے کتاب پیچھ نہ ہون تو سیئے ذمہ دار حضرت امام حسین آگے یا امیر المؤمنی یا امیر المؤمنی ایک جملہ میں دوور ہی کیوں بولیا ایک جملہ دوور ہی اس واسطے بولیا کہ حضرت امام حسین پاکدہ کسے نو امیر مننا اس ایم ایٹی سوکھی گل نہیں کسے نو امیر مننا کربلاد مدان جیسے گلدے چگڑا سی من یزید نو امیر حسین فرماد کرتا نو اتر جائے گی پر حسین کسے فاسق و فاجر نو امیر نہیں مننگا پر حضرت عمر نو امیر مننے آ جایا مننو ایک مندہ کہا دا شاہ جیسے تسی مومنو میں کہا جیسی تے مومن اندھا جیسی مومن اجی سادہ چگڑا مکہ نہیں تک تری جا آگیا اندھا جی میں ہم مومن میں کہا بے توں کہ میں مومن اندھا جی تبی گھوٹے ہیں تک پڑ گیا جی مومن نے میں دوجہ لوگو چاپتوں کہ میں مومن اندھا جی کانڈے چھلی گیا جی مانے چھارا جی میں کہا اللہ دا قرآن پڑھن لگا مومن ہے کون اللہ فرماتا نبی اولا دل مومنینہ میں نانفوسے ہم اللہ فرماتا لوگو مومن ہوئے جڑا نبی نو اب بڑیا جاننا دو نیڑے منے میں کہا تم بھی آڑیا ہم منیا مچھاڑیا اچھا نہ کیے میں کہا تاسو نبی تری جان تو نیڑے رہ گے میں ہم اندھا جی اولا دا مانا اینڈے کر لو جب آمیں اینڈے کر لو میں کہا مانا جی میں مردی کر اے دس ہے کے نہیں میں کہا ایڈ ڈی چھتی نہیں تو مننا نہیں ایڈ ڈی چھتی نہیں تو آکھنا اونج ہے نہیں نہیں سمجھے نجا کہا دا اشاہ جی نبی نو میں جان تو نیڑے من میں علی نو میں جان تو نیڑے میں کہا اللہ دا قرآن سوڑ ربے کائنات رہے اے نہیں فرمایا طرف نبی نو جان تو نیڑے منیانوالا مومنو دے اللہ فرمایا اجواجو ہوں امہا دو ہو فرمایا مومنوے جڑا نبی دینیا بیویا نو اپڑیا ماما مندے مومنوے جڑا نبی دینیا بیویا 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 نب بڑی میرے پر شریف رکھو حیات بجو مجھے آنکھوں سے بہان از واج ہو مہا تو ہو فرما مومن ہوگے جڑا نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماما بھی مننے پتا چلیا جڑا نبی پاک دادب کرنا رہا یا او مومن یا نبی دیاں زواج دہاں یا کرنا رہا او مومن جے کو تریچا لپے تو اوہ دے نیڑے نہیں جانے سمجھ آگئی ہے نا اوہ دے نیڑے بڑی بڑی اچھی جملے بولے جانے یا امیر البھومینین خصوصاں مہارمائی تو بڑی اچھی لوگی کنڈے مار کے پڑھ دیں ادھر آج جدوں بڑا آرے جاندیا اے جملے چھوڑے پہلا میں نو دکھ ہویا پھر میں خوش ہویا میں کہا کوئی گل نہیں پاکے لوکا دے مسیطہ لوکا دیا پیسے لوکا دے پر ذکر سنیا ذکر سنیا نا توجہ حضرت امام حسین میرا حق میں نو دے دیو فرمای الفاتر حامل ہزار درم دیو لے کے چلے گئے سنکہ پتر آگیا اندھر میرا حق میں نو دے دیو فرمای خم ثانیہ دن در حامل انہوں پانچ سو درم دیو اندھر بابا دوسری جاند دیو میں کھ دون دا تلوار تن مجاہ دا نبی پاک میں نو شاہ باشے دے دے رے واہ بئی واہ بڑی جنگی تلوار چلانے الحسنو والحسینو نفلانے یدرو جانے فی سنکل مدینہ حسنین تیو دوں مدینے دیاں گڑیاں لے کھیڑ تیرے جدو دا میں مجاہ دا منو پانچ سو انانو ہزار بجا کیے منو پانچ سو انانو ہزار حضرت عمر کہندے ایک بندہ منو کہندہ شاہ جی بیکھے آجے دولت دا کھنا لالچے اب پید سامنے کھلو گیا پانچ سو ملیا میں کیا تونتے نہیں جاندہ عبداللہ ابن عمر جاندے نے میرا پاپا کلا امیر وقتی نہیں محمد مستفادا گدی میں شہی نمید میں سوال کر کے لوکا نو دے ساں اے بیکھو میرے پاپے دا اہلِ بیعت دے مطلق کا گیتا آپ فرمان دے ہیں بیٹے دیا دار لانا چاہنے سوال دا جواب دے ماندہ پاپا سوال کیے فرمان دے نانے برگا نانا لے گیا فرمان دے سارے آنی بادو کھڑے کٹے اونا دے نانے برگا نانا لے کے آ اونا دی نانی برگی نانی لے کے آ انادے اب بھرگا اببہ لے کے آ انادی امہ ورگی امہ لے کے آ انادیاں خالہ ورگیاں خالہ لے کے آ انادے چاٹے آ ورگی چاٹے لے کے آ تیجے نہیں لیا سکدا وے چپ کر جاؤ انادہ نونا نبیان دا سردار انادہ بابا بلیاں دا سردار انادی امہ جنتی اور دنی سردار یا پے دوے جنتی نوجوانا دے سردار اللہ یا اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا برا اول برا ہے اللہ یا اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا برا اول برا ہے اس میں حسنل ہے فاطمہ ہے اس میں حسنل ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا حضرات توجہ آخری گرانا تقریب ہے میری مو گئی ادھت توجہ رکھنی میرے آقا اسلام صویرے بھی جنت حضرت امام حسین پاک صویرے بھی جنت حضرت امام حسین پاک جاندے رہے تے شام نمی جاندے رہے کیوں جاندے رہے ہوتے سیدہ زہرہ پاک دی کبرے انبر حضرت امام باکر پاک دی کبرے انبر حضرت امام حسن پاک دی کبرے انبر حضرت امام جعفر سادق پاک دی کبرے انبر صویرے بھی جاندے رہے شام نمی جاندے رہے ہون جملہ سننے توجہ حجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ مدینہ شریف پہنچے تے صحابہ اکرام نے جدوں پکریاں چراغیں اچھ کی سچ باڑنیاں انہاں لوکہ نے تکے مار کے بار کر دیناں چلا مکہ کا نبی مکہ کا کلمہ مکہ کے لوگ جاؤ مکہ چیڑی چراغیں اچھ بکریاں لے کے جاناں انہاں انجھے تکے مار کے بار کر دینا صحابہ آقا دی بار گے چل حضور بکریاں پکھیاں مر جاننے لوکی سانوں وڑن نہیں دندے مخالفت کر دینا ایک سامنے ایک نینی جی جگہ ہے دنگی جی جگہ ہے جنہوں اردالبقیہ جے تسیہ کھو جے جگہ دا سودہ کر لینے آقا فرمایا جاؤ جا کے گل کرو انہاں گل کیتی جا کے انہاں پنجی ہزار درب منگ لے سرکار تی بار کے صحابہ آرز کیتی حضور اجے نمی نمی اقترد کر کے آئے ہیں اجے تی انی امونٹ کوڑ نہیں سرکار مسکرا کے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے عثمان ہے غنی کو آنے لے دیں توجہ ہے حضرت عثمان غنی تشریف لے کے آئے سرکار نے ساری کالو سڑھائی ایک جدوں دیسی حجرت کر کے آئے ہیں بکریاں کسے چرا سمچ بار دیں لوگ کی تکے مار کے بار کر دیں دیں انہاں کیا حضور ہے دھوم گی جی جگہ ہے جنہوں اردالبقیہ آن دیں او دا سودہ کر لینے ایک کال کر کے آئے ہیں انہاں پنجی ہزار درب منگ لے ہیں اجے سرکار کی زبانیں اکدس وچوں پنجی ہزار پورا ادا نہیں ہویا حضرت عثمان غنی پیسے کٹے آقا دیوار کے پیش کر گیا میرے نبی نے پیسے ادا کر کے جگہ خرید لئی دھون جملے دل دی تختی نا دل دی تختی تلکھ لینے تے دل دے کننہ نا سن لینے میں پچھنا چاہنا جے عثمان پاک نہیں ادا پیسہ کمیں پاک ہو گیا تے جے پیسہ پاک نہیں جنت البکی والی جگہ کمیں پاک ہو گئی تے جگہ پاک نہیں سیدہ زہرہ پاک امام حسن پاک امام باکر پاک امام جعفر صادق پاک انہاں دیاں کبران اتھے کیوں پڑ گئی گیا تے جے تیرے عقیدے دے مطابق کبران پاک کا دیاں نے تے پاک کی جگہ دے بڑیان فرمان عثمان بھی پاک ہے ادا پیسہ بھی موسیقی موسیقی